آج کے سبق میں آپ سورة الشمس کی بقیہ آیات کے مشکل کریں گے آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاحا قد افلاحا دال ساکن ہے اس کی شفت قلقلہ ادا کریں گے اور قوف کو پر پڑیں گے قد افلاحا قد افلاحا من زکاہا من زکاہا یہاں نون پر اخفا ہوگا اس لیے کہ زا حروف اخفا میں سے ہے من زکاہا من زکاہا وقود خواب وقود خواب قوف پر ہوگا دال ساکن ہے اس لیے قلقلہ ادا کریں گے خواب پر پڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے علی بھی پر ہوگا وقود خواب وقود خواب من دساہا من دساہا یہاں نون پر اخفا کریں گے من دساہا من دساہا کذبت ثمود کذبت ثمود کذبت ثمود کذبت ثمود بی طواہا بی طواہا طواہ پر ہوگا اور غین بھی پر پڑیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا مد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علیف کے بعد اگلی آیت کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ بشکل علیف ہے اگر آپ وصل کریں گے تو یہاں مد پیدا ہو جائے گا لیکن وقع کی صورت میں آپ صرف علیف کے برابر آواز رکھیں گے بی طواہا بی طواہا اذن بعث اشقوہا اذن بعث اشقوہا یہاں نوم ساکن کے بعد باہ آ رہا ہے یہاں اقلاب ہوگا اذن بعث اشقوہا اذن بعث اشقوہا قاف علیف پر پڑھیں گے میم پر اظہار ہوگا رسول اللہ راپر ہوگا اس لئے کے اوپر زبر ہے اور اس میں اللہ میں راپر ہوگا اس لئے کے پہلے پیش ہے رسول اللہ رسول اللہ ناکت اللہ ناکا نہیں پڑھیں گے ناکا قاف کو پر پڑھتے ہیں اس طرح اس میں اللہ میں لام پر ہوگا کیونکہ پہلے زبر ہے ناکت اللہ ناکت اللہ وسوق یاہا وسوق یاہا قاف چونکہ مجزوم ہے اس لئے اس کی شفتیں قلقل آدھا کریں گے وسوق یاہا وسوق یاہا قاف پر پڑھئے اور راہ کو بھی پر پڑھئے اس لئے کے اوپر پیش ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا اب یہاں دیکھئے تین علامتیں ہیں ایک پانچ کا انسہ ہے جو کہ قائم مقام آیت کے دائرے کے ہے لا کا مطلب ہے کہ آپ یہاں ملا کر پڑھئے سواد کا مطلب ہے کہ آپ کو رخصت ہے اگر سانس چھوڑتا ہو ورنہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہاں ملانا بہتر ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ یہاں اسمین پر اور اسمین پر دونو پر اظہار شفافی ہوگا اور راپر ہوگا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ ربهم میم ساکن کے بعد جب آ آتا ہے تو اخفائش شفوی ہوتا ہے اس طرح یہاں نون ساکن کے بعد بار آ آ رہا ہے یہاں اقلاق ہوگا دونوں جگہ آپ آواز کو ایک علف کے برابر ٹھہرائیں گے یہاں میم پر اظہار ہوگا ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف خوا چونکہ پر پڑا جاتا ہے خروف مستعالیہ میں سے ہے اس کی وجہ سے علش بپر ہوگا ولا يخاف نہیں پہنا بلکہ ولا يخوا خوا کر کے ولا يخوا ولا يخوا عقباها عین اچھی طرح ادا کیجئے اور قوف کی صفت قلقلا عقباها 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 dhern